اللہ علیہ ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ انڈیفنیٹ ٹینس کی نیگٹیف فرم یعنی نیگٹیف سٹیج کیا ہوتی ہے اور اس کی جو نا وہ جو انٹروگیٹی سٹیج ہے وہ کیا ہوتی ہے تو آپ پرپیئر یورسف اپنے آپ کو کریں ذرا اب دیکھیں آپ کو بتایا تھا ٹینس کتنے ہوتے ہیں بٹا جی تین کیا نام تھے پھر ایک دھر بھائیت کا لیکن تھا کیا نام تھا پریزنٹ پہلا کون تھا تھا پریزنٹ نمبر ون is present نمبر دو کون تھا تھا پاسٹ اور نمبر تھری کون تھا تھا فیوچر یہی تھے نا پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر پریزنٹ کو ہم اردو میں حال کہتے ہیں ٹھیک ہے تھا تو یہ فیل حال آپ کیونکہ ہم کر رہے ہیں نا تو یہ انڈیفنیٹ ہی کریں گے انڈیفنیٹ ٹینسیز یعنی پریزنڈیفنیٹ پاسٹ انڈیفنیٹ اور فیوچر انڈیفنیٹ جو ٹینسیز ہیں ان کا جو ہم کیا کریں گے آج نیگٹیو سٹیج کریں گے یہ فیل حال متلک جسرا کو تاہیتا ہے جسرا فیل ماضی متلک کیا کوئی یاد ہوگا اب یہ نیگٹیو سٹیج آج کے ہیڈنگ کیا ہے نیگٹیو نیگٹیو کا ایک اندلہ ہوتا ہے منفی نیگٹیو سٹیج اس کا اندلہ ہے منفی حالت یعنی منفی سوالی حالت جس میں انٹروجیشن سوال کیا جاتا ہے ایک ہے یہ منفی منفی حالت یعنی جب جملے میں نوٹ آجائے نہیں آجائے اردو جملوں کے اندر اور انگلیج میں نوٹ آتا ہے تو اس کو کس طرح اڈجس کیا جاتا ہے نیگٹیو سٹیج اس طرح اس کی بھی آگی یہ ہے مہم کونسی بھی راجی نیگٹیو سٹیج پہلے پاس انڈیفنیٹ کی نیگٹیو سٹیج اور اس کا فیوچر انڈیفنیٹ کی کونسی سٹیج ہمیں ڈسکس کرنے آ جا رہے ہیں وہ ہے نیگٹیو سٹیج تو یہ نیگٹیو سٹیج جو ہے یا نیگٹیو فارم جو ہے جب جملے جب نیگٹیو میں ہوتے ہیں منفی کے ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح اڈجس کیا جاتا ہے ان کی ٹرانسیشن کس طرح کی یا تیل یہ دیکھنا ہے لے رہی منفی حالت جو ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی بھی منفی حالت ہے یہ میں اگر جملہ نہیں کا ہو تو پھر اس کو کس طرح کیا جائے گا تو اب آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم سبجیک جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کی جو کنسٹرکشن سنٹینس کی یعنی سنٹینس سنٹینس میں کیا لگاتے تھے سبجیکٹ کہ سبجیکٹ میں لکھ دیتا ہوں یہ سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد کون تھی فارق ہے اب دیکھیں پریہ دین میں بھی سبجیکٹ ہے پاس میں بھی سبجیکٹ اور فیوچر میں کون تھی ہے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد فیوچر ملافی قرtv کیا لگاتے تھے ہیلپنگ ورب اور ہیلپنگ ورب یا تھا تھی گو نہیں کہتا ہے؟ گو اور گو سا پڑا جیس تو گو سین گو سی ہلپنگ ورب ہاتی تھی ہے کہ کہ ہی بنا دیکھیں اس کے بعدوبورٹ کی اک genauso first form first form of the work اب اگر آپ دیتے ہیں دیکھیں present definition کو تو present definition میں چونکہ سب جل کے بعد happy work نہیں ہوتا تو verb ہوتا ہے تو work کی کونسی form آتی ہے first یا work کی first form ہوتی ہے یا work کی first form کے ساتھ ہم لگاتے ہیں s یا e s یا i e s work کی first form لگاتے ہیں present definition میں اور اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں یا work کی first form یا first form کے ساتھ s e s یا e s لگاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ past definition میں verb کونس آتا ہے second form second form the verb is used تو after the verb کونس کیا چیز ہے after the verb there is after the verb there is object after the verb there is object and after the object کیا ہے remaining part of the sentence اور ادھر اگر دیکھیں present definition میں اگر چونکہ سب جل کے بعد verb ہے اور verb کے بعد کیا ہے کہ object ہے اور object کے بعد کیا ہوتا ہے remaining part of the sentence ہوتا ہے اور at the end there is a full stop اسی طرح اگر past definition میں دیکھیں تو past definition میں after the subject there is a second form of the verb and after the second form what is this there is object اور object کے بعد کیا ہے remaining part of the sentence ہوتا ہے اور at the end there is a full stop آخر میں full stop ہوتا ہے یہ مختلف یعنی کہ tenses کامنے پیچھے کر چکے ہیں آج یہ ہے کہ ان کو negative form میں قصہ تبدیل کرنے ہیں تو مجھے بیاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جناب کے جو دو tense ایسے ہیں ایک ہے present definite tense اور دوسرا کونس ہے past definite یہ وہ دو tense ہیں جن میں subject کے بعد helping or اسمال نہیں ہوتا باقی دس کے دس tense میں helping or اسمال ہوتا ہے اب وہ جو دس کے دس ہیں ان میں negative کرنے کا ایک آسان طریقہ دیکھیں یعنی دس کے دس tense کونسے دس tense یعنی all the tense and tenses which have after the subject helping verb جوں سے بھی helping verb ہوگا ہم اس کا negative کرنے کا ایک آسان طریقہ داتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ after the helping verb not is added کیا آپ دیا ہوگو after the helping verb چونکہ یہاں helping verb will shall ہے تو after the helping verb not is added after the helping verb not not is added and no new change is made یعنی helping verb کے بعد صرف not لگاتے ہیں اور کوئی نئی change نہیں کرتے یعنی سب جڑ کے بعد جو helping لگا ہوگا اس سب جڑ کے بعد helping verb کو same لکھتے ہیں اور اس کے بعد not لگا دیتے ہیں کوئی no further change is made کوئی مزید تبدیلی نہیں کرتے یہ داس کے ناس صرف future alignment کی بات ہو رہی ہے بلکہ داس کے داس ٹینس کا بھی یہی عالم ہے اب ایک یعنی کہ problem یہ آتی ہے کہ sometime the happy verb consists جیسے یہ ہے will or shall it consists of only one part but sometime the happy verb consists of two parts جیسے will be suppose will be ہے shall be ہے will be ہے shall be ہے تو will have ہے اب یہ you know 2 helping verb helping verb consist of 2 parts اس کے 2 parts ہے تو sometimes helping verb consists of 2 parts اور sometimes helping verb consist of 3 parts بعض قرص وہ تین ہصzony پر محت pagan جیسے will have been یہ helping verb ہے بعض قرص helping verb کتنے ہصوں پر محت pagan will have been یا بتا ہے shall have been the helping verb may consist of one part the helping forbidden the helping verb make consist only one part okay then not will be added after the helping work that is okay but if the helping work consist of two parts or if the helping work consist of three parts so what we will do to make it a negative sentence so اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے اگر آپ کا helping work ایک حصے پر مجتمل ہے تو اس کے فرمال بار not ہوگا if the helping work consist of two parts تو اس کے first part کے بعد یہ not کا مجھے سمبل دیا ہے after the first part there will be not or after the first part there will be not clear ہے یعنی اگر ایک حصے پر مجتمل ہے پھر بھی ایک پہلے حصے کے بعد not ہے اگر دو حصے پر مجتمل ہے تو پہلا حصہ اس کے بعد not ہے اس لیے if the helping work consist of three parts the not will be added after the first part تو پہلے پار کے بعد ہی not ہوگا یہاں بھی پہلے پار کے بعد not ہے اور یہاں بھی پہلے پار کے بعد ہی not ہوگا یعنی not لگانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جونا وہ آپ کا جو helping work ہوگا اس کے first part کے بعد not لگا لیتے ہیں اس میں کوئی confusion نہیں لڑی جانی چاہیے یہ very simple اور clear method ہے کہ ایک helping work بعد دس کے دس ٹیس سے استعمال ہوتا ہے ان دس کے دس میں جو negative کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جونا وہ subject کے بعد استعمال ہونے والے helping work کے بعد not لگا دیتے ہیں اگر helping work ایک اس کے پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے فرنس بار not آتا ہے اگر دو حصوں پر مشتمل ہو تو پہلے اس کے بعد not رہے گا اور remaining helping work بعد میں لکھیں گے اگر تین حصوں پر مشتمل ہے تو پہلے اس کے بعد helping work آئے گا not آئے گا اور دوسرا جو helping ہوگا دوسرا یا تیسرا part ہے وہ بعد میں لکھا جائے گا clear ہے اب آجاتے ہیں جو نہ وہ جو نہ وہ جو اب آجاتے ہیں اس کا present definite اور past definite کا negative کس طرح کریں گے clear ہے اب آجاتے ہیں ذرا present definite میں ہم نے negative stage دیکھنا یہ negative دیدے پر اوپا ٹھیک ہے heading دیا تھا negative stage کا لیکن اس کے نیچے آپ کو لائن لکھ دی اس کا method تاکہ یاد رہے اب یہ negative stage اس کی ہے present definite کی اور past definite کی اب اس کے اندر کیسے کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے لیے یہ negative stage ہی اب ذرا دیکھنے اس کے اندر ہم کیا کریں گے negative stage کے اندر present definite past definite میں سب سے پہلے تو subject اسی طرح آئے گا اوکے subject اب چونکہ subject کے بعد present definite past definite میں ہیپی واب نہیں ہوتا ہیپی واب ہوتا نور لگائیں نا لیکن اگر ہیپی واب نہیں ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم جو نا وہ چونکہ not تو لگانا ہی ہے not تو لگانا ہی ہے تو ہم جو نا وہ not کے ساتھ لگائیں گے لیکن نور لگے گا subject کے بعد اپنے دید پھر دیکھیں میں construction آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ subject لگا جائے subject کے بعد تو after subject not تو ہے clear ہے ہم نے پڑا ہوا کہ not ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ subject کے بعد جو not ہے جس طرح پڑا ہوا ہے آپ نے اور وہ اصل میں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ گھڑ پڑ یہ کہتے تھے ہیں کہ students کے آگے form جو اسمال کرتے ہیں اس کے اندر غلطی کہتے تھے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا اس کے دعویٰ آپ کی اس کے اندر کہنا کوئی غلطی نہیں ہوگی اور وہ یہ کہا ہے کہ ہم subject کے بعد جو نا وہ present effect میں آپ نے پڑھا ہے کہ do not or does not لگاتے ہیں نا میں کہتا ہم do not ہی لگاتے ہیں singular pronoun کے ساتھ بھی do not لیکھا نا اس پی لکھی دیا singular pronoun اس کے ساتھ بھی do not لگاتے ہیں اور جو plural pronoun اس کے ساتھ بھی do not لگاتے ہیں اب بھی prove کروں گا آپ کے سامنے اور جو president ہے اس میں ہم subject کے بعد بھی do not لگاتے ہیں اپنے پڑھا did not لگاتے ہیں ہے بعد وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ پھر گھڑ پڑ کر دیتے ہیں آگے جا کے پھر جو نا وہ sentence کے جو formation ہے اس کے اندر غلطی کر دیتے ہیں اس طرح غلطی نہیں ہوگی اس کو سمجھنے کی گوشی کریں اب دیکھیں do not ٹھیک ہے do not تینوں میں do not لگا دیا clear ہے اور do not کے بعد یعنی اب دیکھیں اندرہ کہ do not کس طرح ہے اب دیکھیں پریزنٹ ایفٹ کے اگر آ جائیں تو ان پریزنٹ ایفٹ میں condition کیا ہے یہ اوپر اپنے فارمولا لکھا تھا کہ subject آکا اگر plural pronoun ہے are you with a you تو with the plural pronoun we are the first form of the world یہی فارمولا تھا نا اس کو اگر ہم یہاں نہیں کی ایرو کے ساتھ آپ کو دیکھیں یہ ایرو آ گیا تو with the first form after the subject the subject کے پاس first form لگا جاتی ہے یہ demand ہے پریزنٹ کی کہ plural pronoun will take the first form of the verb plural pronoun are you with a you will take the first form of the verb اور do کونسی فارم ہے بیٹا یہ first کیونکہ do کی فارم کیا دی ہے do did done یہ فارم ہے نا تو do is the first form of the verb did کونسی فارم ہے ساکید فارم ہے اور done جوانا وہ third form of the verb ہے تو اس طرح do کونسی فارم ہے first تو اب جوانا پریزنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ with the first plural pronoun we add the first form of the verb تو کیونکہ do first first form ہے اس طرح اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی یعنی when we write do not to the full requirement of president definite that plural pronoun will take the first form of the verb that requirement has been fulfilled in the form of do not clear this liye do not ہی آئے گا clear ہو گیا ابھی آکو ہوتا ہے ایسا do not آئے گا آپ دیکھیں singular pronoun with the singular pronoun in president definite after the first form we add s e s اور ies singular pronoun s e s لگاتے ہیں اب do کونسی form ہے first form جب negative ہو گا تھا ہم نے first form کے ساتھ singular کے ساتھ کیا لگاتے ہیں e s تو یہ do not ہم نہیں لگا لگا do not ہی رہے ہیں چونکہ اس کے ساتھ e s e add گیا جاتا ہے تو e s آ گیا اس لیے یہ بن گیا ڈس بات سمجھائی اب پھر دیکھ لیں یعنی کہ present definite requirement ہے کہ a singular pronoun will take with the first form s e s اور a e s اب negative state کے اندر وہ جو first form do تھی اس کے ساتھ جب ہم e s لگائیں گے جو present definite ki condition ہے تو e s condition fulfill ہو گی it means that when we have added do not after the first form of the verb and with the first form we have added with the first form do e s it becomes does it means that the condition of singular pronoun and plural pronoun that plural pronoun will take the first form of the verb singular pronoun will take with the first form s a e s these conditions have been fulfilled it means that after this is ke baad jo hai چونکہ condition اندر fulfill ہوگی ہے s e s والی اس کے بعد there will be no first form with s a r e s یعنی with only the first form of the verb will be used اس کے بعد ورگ کی first form ہی لگائیں گے clear اسی طرح جو نا وہ اب گر ہم اس کو دیکھیں past definite کو تو past definite میں دیکھیں کون ڈی فرم آتی ہے second form یہ condition ہے نا یہ دیکھیں اوپر سے second form of the verb will be used after past definite تو it does mean کیا میت بل لگا بیٹا اس کا کہ we will have to use the second form of the verb تو do چونکہ first form ہے ہم نے second form لگا نہیں ہے second form کیا ہے did اب جب ہم did لگاتے ہیں تو اصل میں اس سمال تو do not ہی کر رہے ہیں لیکن do کی جونکہ second form did ہوتی ہے اس لیے ہم did کو اسمال کر دیا اور چب did not لگا دیا اس کا مطلب ہے past definite کی جو condition ہے that second form of the verb will be used when we have added did not to second form کی جو condition ہے did not یعنی second form of the verb has been used اس کا condition fulfill ہوگی اس کا طرح اس کے بعد کونسی فرم آئے گی ورک کی first اس کے بعد پھر second form استعمال نہیں ہوگی اس لیے یہ جو فارمولا ہوتا ہے do not والا ہی استعمال ہوتا ہے یعنی plural پڑھنوں سے ساتھ do not singular کے ساتھ first form سے ہی سے اس سے بن گیا does not اور جو plural پڑھنوں singular plural past reference میں چونکہ second form آتی ہے اسے did not جب لگاتے ہیں تو ان تینوں کے بعد پھر یاد رکھیں ہمیشہ انگلیش کے اندر کہ wherever do does or did are used in انگلیش they always take the first form of the verb ان کے بعد ورک کی first form ہی استعمال کی جاتی ہے اور پھر first form کے بعد چونکہ object ہوتا ہے یہاں object ہے اور remaining part at the end there is full stop similarly after the past present effort past seven سب میں after the first form جب ہم نے لگا دی تو اس کے بعد جونا وہ object اور object کے بعد full stop ہو clear بیٹا جی تو i hope that this lecture will be clear to you okay be you best of luck اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ